بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر طلبہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ایم ایس ورڈ میں کس طرح اردو ٹائپ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کے لئے بنائی ہے اس کے لئے آپ کے پاس بنیادی طور پر چار چیزیں ہونی چاہیئیں ایک تو ایم ایس آفیس آپ لوگوں نے بزار سے خرید کر گئے اس کی سی ڈی تو یہ آپ نے انسٹال کر لینا ہے اپنے کمپیوٹر میں اس کے اندر ایم ایس آفیس کے اندر ہی ایم ایس ورڈ بھی موجود ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جمیل نوری نسٹالیک فانٹ ریگولر میں یہ آپ کو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا چھوٹی سی فائل ہے ایزیلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تیسے نمبر پہ ون آر اے آر یہ ساوٹفیر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا اور چوتھے نمبر پہ آپ کو جو ساوٹفیر چاہیئے وہ ہے تو یہ چاروں چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیئے سب سے پہلے تو آپ ایم ایس آفیس اس کو آپ لوگوں نے سی ڈی کے ذریعے ای او ایس پی کے ذریعے اپنے کمپیوٹر میں آپ نے اس کو انسٹال کر لینا اس کے بعد جمیل نوری نسٹالیک فانٹ اس کے لیے آپ گروم کی اوپر میں کلک کرتا ہوں گے جو بھی آپ کا براؤزر ہے آپ کلکھ لیں جمیل نوری نسٹالیک فانٹ ریگولر اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کو ادھر یہ جی پہلا لنک آگے آپ کو اپن کر لینا ہے اور ادھر دیچھے آپشن آئی یہ ہے ڈاؤنلوڈ فانٹ اس کے اوپر آپ کو کلک کریں بھی کہتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہوئی اس کے بعد ہم یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اگلی مرلے کی اوپر ہم جاتی ہیں انہانہ رکھتے ہیں اب Zion چاہیے بین ر اے ڈاؤنلوڈ ایک دیکھ رہا ہے یہ آپ کے دونا ہے بین ڈاؤنلوڈ اور پہلے لنک altijd آپ کو کلک کر لینا لوに اس سے آپ ڈاؤنلوڈ کے بٹن کے اوپر EU کلک کرو fundament اس کے بعد تیسے نمبر پہ جو آپ کو چیز چاہیے ہیں وہ ہے اردو کی بورڈ اردو کی بورڈ ڈاؤنلوڈ یہ آپ لکھیں گوگل کے اوپر اور یہاں سے آپ تیسرا جو لنک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں یہ سارے کے سارے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو سرچ نہ کرنے پڑھیں آپ نے جسٹ ان لنکس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ ان ساوٹ فیرز کے ڈاؤنلوڈ پیج کے اوپر پہنچیں یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ لنک کے اوپر کلک کر کے اور یہ ریپورڈ سائن یہ جو ساوٹ فیر ہے اس کو آپ نے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ اب چاروں چیزیں ہمارے پاس ڈاؤنلوڈوں کے آگے ہیں اس کو میں کلوز کرتا ہوں یہ ساری چیزیں ڈاؤنلوڈ کے فولڈر کے اندر پڑھیں میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں جاتا ہوں یہاں سب سے پہلے ون آر اے آر اس کو آپ نے ڈبل کلک کر کے انسٹال کر لیں یہ انسٹال کر لیں اس کے بعد اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے جمیل ونی نستالیک فارم جو فائل ہے جو ون آر اے آر فائل ہے ٹھیک ہے زب فائل ہے اس کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے آپ نے اگر دیکھیں پانچویں آپشن آرہی ہے ایکسٹریکٹ ہیئر اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب ویسی ہی فائل نیچے آگئی ہے لیکن اب وہ زپ نہیں ہے انزپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ فولڈر بن گیا آپ نے اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے جو جمیل لوری نستالیک فارمٹ ریگولر ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے اس کے بعد اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کنٹرول پینل اس کے اوپر جانا ہے آپ نے اور وہاں سے آپ نے فارمٹس کو سلیکٹ کرنا ہے فارمٹس کے فولڈر یہاں پہ کافی سارے فارمٹس ہیں جہاں بھی آپ خالی جگہ نظر آ رہی ہے وہاں پہ آپ نے ایک دفعہ کلک کر کے رائٹ کلک کرنا ہے کسی فارمٹس کے اوپر نہیں کلک کرنا خالی جگہ پہ کلک کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اس کو تو یہ فارمٹ جمیل لوری نستالیک فارمٹ ہے ریگولر یہ ادھر آگا ہے اس جگہ پہ اب اس کے بعد اگلا کام ہمارا جو آخری رہ گیا ہے وہ ہے جی اردو کی پورٹ اس کے اوپر بھی آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے پانچویں اپشن ہے ایکسٹریکٹ ہی ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ جو یہ فائل انزک ہو گئی سمپل یہ فولڈر بن گیا ہے اس کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں اور یہاں سے سیٹ اپ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنا ہے سیٹ اپ اور اس کو آپ یس کریں گے یہ آپ کی پورٹ انسٹال ہوگا ہے جو اب آپ کی پورٹ انسٹال ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے نیچے رائٹ سائیڈ پہ یہ اپشن آرہی ہے تو اگر آپ آرٹ اور شیف کی جو کی ہے یہ آپ پریس کریں گے ایک دفعہ پریس کریں گے تو پلی آؤٹ آ جائے گا اسی دفعہ پریس کریں گے تو انگلیش آجے کریں گے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ایک اپنے کی بورڈ کے انکیز کی مدد سے تو اب ہم ایم ایس ورڈ یہاں سے اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے ایم ایس ورڈ یہاں سے ہو جو سلیکٹ ہو ایم ایس ورڈ جی ایم ایس ورڈ آ گیا اب یہاں سے آپ لوگ سب سے پہلے تو یہ سلیکٹ کریں اور اس کے بعد یہاں پہ جو فانٹ کی اپشن ہے ادھر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو جمیل لوری نستالیک یہ فانٹ آپ کے پاس آگے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب اس کے اندر آپ جو ہے وہ ٹائپ کار سٹھتے ہیں تو اس طرح آپ اس کے اندر ٹائپ کار سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ میری ویڈیو پسانتا ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ